حضب خواہش پارٹ ٹو آواز لبابا حیدر پیشکش اردو نوولز او اپرائیڈ کوئی اور موقع ہوتا تو میں یقیناً اس سے کہتا بزرگو تکلیف نہ کرو پر اس وقت خاصی مختلف صورتحال تھی گرمی اور پیاس نے میرا برا حال کا رکھا تھا میں نمکین ٹھنڈی لسی کی شدت سے ضرورت محسوس کر رہا تھا دوسرے دینوں بابا مجھے کوئی بڑھا ٹھڑھا نظر نہیں آرہا تھا اس کی چال اور گفتگو میں جوانوں جیسی تاونائی اور چستی پائی جاتی تھی میں پہلی نگاہ میں اسے کرمو سمجھا تھا جب ہی میں نے لسی پانی کے تکلس اسے صاف منع کر دیا تھا لیکن اس بار میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی دینوں کے جانے کے بعد میں کرمو کی طرف متوجہ ہوا اور قدر بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے اپنے تعرف کرایا کرمو بابا میں ملک سفدر حیات ہوں اس علاقے کا تھانا انچارج اس نے دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھا میں نے پلک چھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ اسے اپنے سامنے والے کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیتا ہوگا بلکہ اس کے بجائے نگاہ کے سامنے سائے سے رہراتیں محسوس ہوتے ہوں گے اس نے ایک ہاتھ کان پر رکھتے ہوئے مجھ سے کہا جی کی کہندے ہو میں تھانے دار ہوں آپ سے چند باتیں کرنے آیا ہوں میں نے کرمو بابا کی سماعت کے زوف کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آواز کو مزید بلند کر لیا دینوں نے میں نو دس سے آئے پتر تھانے دار کی پچھنا ہے تنے کرمو بابا نے از بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا میں نے ایسی زبان کا استعمال کیا جو اس کے سمجھنے کے لیے نہائیت ہی آسان ہوتا کہ میں بخوبی اپنا مقصد حاصل کر سکوں اس کے ساتھ ہی میں نے مڑھے کو اس کے قریب کھینچ لیا اور اپنی آواز کو بھی قدرے بلند کر لیا بزرگو میں آپ سے خزر اور اس کی بیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کرمو بابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں ایک دم اداسے سے مٹا گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس نے میری بات سن لی تھی اور اسے ان دونوں کے بہیمانہ قتل پر شدید رنج بھی تھا بہت برا ہوا اونا دینال بہت برا اسی وقت دینوں میرے لیے لسی سے بھراوا ایک برتن اور گلاس لے کر آ گیا برتن میں دو لیٹر کے قریب تھنڈی نمکین لسی موجود تھی اس نے لسی والے برتن اور گلاس کو میرے قریب ہی لکڑی کے ایک سٹول پر رکھا اور گلاس میں لسی انڈیل کر اپنے باپ کے نزدیک ہی چار پائی پر بیٹھ گیا پیئے تھانے دار صاحب ویسے تو کھانے کا وقت بھی ہونے والا ہے لیکن اتفاق سے سلاموں کی گھر والی اپنے میں کے گئی ہوئی ہے لسی ہی موجود ہے اس وقت جی یہ بھی بہت ہے دینوں میں جس مقصد کے لیے کروں بابا کے پاس آیا ہوں اگر وہ پورا ہو جائے تو میں سمجھوں گا میں نے تمہارے گھر میں سب کچھ کھا پی لیا کیا بجی سے آپ کوئی بات کرنے میں کامیاب ہوئے ہاں ایک آتھ بات ہوئی تو ہے اسے میری بات کا یقین نہیں آیا سرسری سے لہجے میں بولا اچھا اچھا آئندہ ایک گھنٹے کے دوران میں تھنڈی نمکین لسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے دینوں کے توسط سے بابا کرمو سے جو گفتگو کی اسے منوہن بیان کرنا آپ کے لیے بوریت کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ اس باتچیت میں بار بار کرمو کے مقصود استثفاریہ جملے کی کہندے ہو سنیا نہیں ذرا اچھی بولو جی ہاں ہوں آ جاتے تھے لہٰذا اپنی بات اس کی سمات اور فہم تک پہنچانے میں مجھے خاصی دقت محسوس ہوئی تھی بہرحال میں آپ کی خدمت میں اس ملاقات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کرمو بابا بھی دوسرے لوگوں کی طرح خضر اور سلیمہ کے قتل پر شدید حیرت زدہ تھا اس کے مطابق موزہ جلال پور میں ان کا ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو ان کی جان لیتا جب میں اپنے سوالات کو گاؤں سے باہر لے گیا اور خضر کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہا تو کرمو کو جو کچھ معلوم تھا یا اس کی یاد داشت نے جہاں تک اس کا ساتھ دیا وہ اس نے مجھے بتا دیا کرمو کے مطابق یہ جوڑا لگ بھگ چالیس سال پہلے جلال پور میں آ کر بسا تھا اور پھر یہیں کہو کر رہ گیا تھا کرمو بابا کو جہاں تک یاد پڑتا تھا خضر نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ لائل پور کے ایک نزدیکی گاؤں سے آئے تھے گاؤں کے نام میں وہ گڑھ بڑھ کر رہا تھا ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ کرمو بابا اپنی عمر کی جس منزل پر کھڑا تھا وہاں اسے ایسی ہر گڑھ بڑھ کی کھلی اجازت تھی اس کے خیال میں مقتولین کا گاؤں یا تو قادر نگر تھا یا پھر حسن آباد وہاں ان کی اپنے خاندان والوں سے نہیں بنتی تھی اسی لئے وہ یہاں آ گئے تھے اور پھر جلال پور اور یہاں کے لوگ انہیں ایسے پسند آئے کہ انہوں نے زندگی بھر کہیں اور جانے کے بارے میں سوچا تک نہیں میں نے مقتولین کے اولاد وغیرہ اور دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے بھی مختلف سوالات کیے لیکن اس سلسلے میں مجھے مایوسی کا ہی مو دیکھنا پڑا کرمو کے بیان کے مطابق وہ دونوں اپنی زندگی کے آخری ساسوں تک بے اولاد ہی رہے وہ ایک دوسرے میں اس قدر مگن رہتے تھے کہ انہیں دیکھ کر یہی محسوس ہوتا کہ شاید انہیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ چونکہ اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق کر کے یہاں آئے تھے لہٰذا نہ تو ادھر سے کون کی خیر خبر لینے آیا اور نہ ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس کی میں نے دینو بابا اور اس کے ضعیف باب کرمو بابا کا بہت شکریہ آدھا کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا دینو نے وقت رخصت مجھ سے کہا تھانے دار صاحب جس حد تک ممکن تھا ہم نے آپ کی مدد کر دی اگر خزر یا اس کی بیوی سلیمہ کے بارے میں مجھے کوئی اور خاص بات پتا چلی تو میں آپ تک اتلا ضرور پہنچاؤں گا دینو چاچا صدیق مہر کے بارے میں کیا جانتے ہو صدیق مہر جناب صدیق مہر اسی گاؤں کے ایک زمیدار ہے ادھر چودری صاحب کی حویلی کے نزدیک اس کا پکا مکان ہے گاؤں دہات میں زیادہ تر مکانات کچھے ہی ہوتے ہیں کم از کم اس وقت جس زمانے کا ذکر ہے پختہ مکانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور یہ انگلیوں پر بہت آسانی گنے جا سکتے تھے ایسے مکانات انہی لوگوں کے ہوتے جو کسی نہ کسی حوالے سے دوسروں کی بنسبت نمائی حیثیت کے مالک ہوں دینوں کی بات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ صدیق مہر یہاں کا ایک خاتہ پیتا اور صاحب حیثیت شخص تھا میں نے دینوں سے مزید پوچھا اگر میں صدیق مہر سے ملنا چاہوں تو تمہارے خیال میں مجھے رخ کدھر کا کرنا چاہیے اس کے گھر کا یا زمین کا جہاں اس کے کھیت آباد ہیں میرے خیال میں تو آپ کو صدیق مہر اس کے گھر جانا چاہیے جی مہر صاحب نے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بندے رکھ چھوڑیں وہ اتنی گرمی میں خود وہاں کیا کریں گے میں نے ایک مرتبہ پھر دینوں کا شکریہ ادا کیا اور صدیق مہر کے گھر کا راستہ پوچھ کر باہر نکل آیا میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تھانے واپسی سے پہلے مہر سے بھی ایک بھرپور ملاقات کروں گا مہر کی زمین مقتول خزر کی زمین سے لگی ہوئی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا صدیق مہر نے کچھ عرصہ پہلے مقتول کی چار اکڑ زمین خریدنے کے لیے بہت زور مارا تھا اور ناکامی کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا خزر اور سلیمہ کے قتل کے بعد اس نکتے کو ذہن میں رکھ کر صدیق مہر کو ٹٹولنا بہت ضروری ہو گیا تھا کرمو بابا سے ہونے والی ملاقات بے سود ثابت نہیں ہوئی میں صدیق مہر کے گھر کی سند قدم اٹھاتے ہوئے سوچ رہا تھا کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ ماضی بیت میں مقتولین کا تعلق لائلپور کے کسی نزدیکی گاؤں سے رہا تھا اب اس گاؤں کا نام قادر نگر تھا یا حسن آباد یہ معنوم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا میں لائلپور جا کر اس سلسلے میں چھانبین کر سکتا تھا اگر لائلپور کے آس پاس اتفاق سے دونوں گاؤں بھی موجود ہوتے تو میرے لیے جانا دشوار نہ ہوتا کہ خزر اور سلیمہ ان میں سے کس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے یہ تو تیہ تھا کہ قادر نگر یا حسن آباد جو بھی ان کا آبائی گاؤں تھا وہاں اب بھی ان کے عزیز رشتہ دار موجود ہوں گے ان سے مل کر یہ پتہ چلا جا سکتا تھا کہ آخر مقتولین اور ان کے خاندان والوں میں ایسا کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے پلٹ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور ان کے رشتہ داروں نے بھی کبھی ان کی خیر خبر لینے کی کوشش نہیں کی مجھے ایک سو ایک فیصد یقین تھا کہ خزر اور سلیمہ کے قتل کی گتھی سلجھانے میں ان کا آبائی گاؤں نہایت ہی اہم کردار ادا کرے گا یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن مجھے امید تھی مہر سے ملاقات بھی کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لائے گی یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنے مطلوبہ شخص کے گھر کے سامنے پہنچ گیا دینوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا صدیق مہر کا پکا مکان چودری سردار علی کی حویلی کے بہت قریب تھا چودری صاحب سے میری اچھی یاد اللہ تھی اور میں ایک آدھ مرتبہ اس کی حویلی بھی جا چکا تھا لیکن صدیق مہر سے آج میں پہلی ملاقات کرنے والا تھا اس سے قبل میں اس کا صرف نام ہی سن رکھا تھا مہر کے گھر کے بہار ایک بندے سے میرا سامنا ہوا اس نے بڑے عدب عدب سے مجھے سلام کیا اور فیدیانہ لہجے میں پوچھا تھانے دار صاحب لگتا ہے آپ مہر صاحب سے ملنے آئے ہیں تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر قدر سخت لہجے میں اس سے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا مہر سے کیا تعلق ہے اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بندہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے اسے معلوم تھا کہ میں اسے لاقے کا تھانہ انچارج ہوں میں بھی جرالپور کی اکثر لوگوں کا صورت آشنا تھا لیکن ایک ایک بندے کی شکل یاد رکھنا ممکن نہیں تھا جس شخص نے مجھے تھانے دار صاحب کی حکر پکارا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا اس نے میرے سوال کے جواب میں اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا سرکار میرا نام بوٹا ہے میں ادر مہر صاحب کی خدمت میں ہوتا ہوں جی تو پھر تو بڑے صحیح بندے سے سامنا ہوا ہے میرا بوٹا جی کیا تمہارے مہر صاحب اس وقت گھر میں ہیں ہاں جی وہ اندر موجود ہیں آپ آئیں نا میرے ساتھ بات ختم کرتے ہی اسے دیکھ مہر کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا پھر اس نے جیرہ نامی کسی بندے کو آواز دے کر دروازہ کھلوایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر کی بیٹھک میں پہنچ گیا آپ ادھر تشریف رکھیں تھانے دار صاحب میں مہر صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں میں باعثتے کی صوفے پر بیٹھ گیا بوٹے نے دروازے پر پہنچ کر مجھ سے پوچھا فیسے تھانے دار صاحب سب خیریت تو ہے نا بوٹا صدیق مہر کا خاصا مستعد ملازم لگتا تھا اس کا شمار شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار قسم کے لوگوں میں کیا جا سکتا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی ایاری اور چالاکی نوٹ کی تھی وہ پولیس کو اپنے آقا کے دروازے پر دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اور بڑی مکاری سے اس ٹو میں تھا کہ وہاں میری آمد کا سبب جان سکے اس کا یہ سوال اسی سلسلے کی کڑی تھا میں نے اسے چکر دینے کے لیے گولمول انداز میں جواب دیا محمد بوٹا تم بھی کتنے جلے ہو بھلا پولیس بھی خیر خیریت سے کہیں پہنچتی ہے اس کے چہرے پر الجھن کے اثار نمودار ہوئے تہم اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور مائن خیز انداز میں سر کو حرکت دیتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا مجھے یقین تھا کہ وہ صدیق مہر کو میرے انتشویش بھرے الفاظ کے بارے میں ضرور بتائے گا جس سے مہر صاحب کھٹک کر رہ جائیں گے میں نے تھوڑی دیر کے لیے صدیق مہر اور اس کے خدمتگار بوٹا کی جانب سے دہان ہٹایا اور اس بیٹھا کا تنقیدی جائزہ لینے لگا جس کے ایک آرامد سوفے پر اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھاک پہمائش کے اعتبار سے پندرہ بائی اٹھارہ فٹ ہوگی جس کی دو طویلی دیواروں کے ساتھ آمنے سامنے سوفے لگائے گئے تھے جبکہ باقی ماندہ ارضی دیواروں کے ساتھ کرسیاں اور مڑے سجے ہوئے تھے گنجائش کے حساب سے وہ ایک مناسب بلکہ کشادہ بیٹھاک تھی جہاں بائک وقت پچاس ساٹھ افراد بہ آسانی بیٹھ سکتے تھے دیواروں پر آرائش و زبائر سے مطالق مختلف اشیاء آویزہ دکھائی دیتی ایک دیوار پر خاندان کے دو تین بزرگوں کی فریم شدہ تصاویر بھی نظر آ رہی تھی جنہوں نے کسی زمانے میں بڑی آن بان اور شان سے وہ تصویریں کھچوائی ہوں گی بیٹھاک کے وست میں ایک بڑی سی چوبی میز رکھی ہوئی تھی علاوہ اسی کمرے کے چاروں کونوں میں بھی کارنر ٹیبل ٹائپ میزیں موجود تھی الغرص صدیق مہر نے اپنی بیٹھاک کی سجاوٹ میں اچھا خاصا خرچہ کا رکھا تھا میں اس عجیلی بیٹھاک کے معاینے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دو افراد بیٹھاک کے اندرونی دروازے سے نمودار ہوئے آگے ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا اس کے پیچھے بوٹا نظر آ رہا تھا دونوں کی چال اور ڈھال سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت پیش نہ آئی کہ آگے والا شخص صدیق مہر ہوگا السلام علیکم ملک صاحب جناب آپ نے خامخہ تکلیف کی اگر حکم کیا ہوتا تو میں تھانے میں حاضر ہو جاتا دراز قامت شخص نے قراری آواز میں کہا اس کے تقلم نے کھول دیا کہ وہی صدیق مہر تھا میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا مہر صاحب میں تو ادھر دراصل خزر و سلیمک کے قتل کی تفتیش کرنے آئے تھا واپسی میں سوچا آپ سے بھی ایک ملاقات کرتا چلوں آپ جلالپور کی معروف شخصیت ہیں اس دھورے حیرت انگیز قتل پر آپ کی رائے یقیناً بہت ہی قیمتی اور نہایت اہمیت کی حامل ہوگی اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مسافہ کیا اور بڑے اخلاق سے بولا تشریف رکھیا ملک صاحب چلے کسی بھی بہانے سئی آپ نے میرے غریب خانے کو رونک تو بخشی میں واپس صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی میرے مدد مقابل صوفے پر براجمان ہو گیا ہمارے درمیان کنگ سائز کی چوبی میز تھی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں نے سوالی نظروں سے بوٹے کی جانب دیکھا جو بیٹھک کے داخلی دروازے کے پاس کھڑا بڑی کھوچ بردار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کا ایک پولیس آفیسر کو پولیس والی نظر سے دیکھنا مجھے سخت ناغوار گزر رہا تھا مہر نے میری نگاہ کے تاثر کو فوراں بھاپ لیا اس نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور تہمکانہ انداز میں اپنے مولازم سے کہا بوٹے تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو جاؤ جلدی سے ملک صاحب کی خاطرت آوازوں کا بندوبست کرو جناب میں آپ کا کیا حکم سننے گل تو یہاں منتظر کھڑا تھا وہ ایاری سے بولا اور پھر سر کو تسلیمی جنبش دیکھا اور بیٹک سے باہر نکل گیا مہر میری جانے متوجہ ہوتے ہوئے بولا ملک صاحب اس عجیب و غریب دہرے قتل نے تو سارے گاؤں والوں کے ذہنوں کو الجھا کر رکھ دیا جی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اس بد دماغ خبتی بڑھتے اور اس کی پاگل بیوی سے تھی جان لے وہ دشمن ہی کون کر سکتا ہے صدیق مہر نے مقتولین خزر اور سلیمہ کا جن الفاظ اور جس انداز میں تذکرہ کیا اس سے ان دونوں کے لیے اس کے دلی جذبات اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا تھا اور اس قدورک کی ایک وجہ تو واضح تھی اور وہ یہ کہ صدیق مہر مو مانگی قیمت پر خزر کی چار اکڑ زمین خریدنے کا خواہش مند تھا لیکن اس سلسلے میں خزر نے مو نہیں کھولا تھا وہ محض گردن سے انکار کرتا رہا چنانچہ مہر کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کہ خزر کی چار اکڑ زمین اس کی پچیس اکڑ زمین میں شامل ہو جائے خزر کے مسکورہ چار اکڑ اک کونے میں واقع تھے اور یہ زمین مہر کی زمین سے لگی ہوئی تھی اگر مہر کی کوشش اور خواہش پوری ہو جاتی تو اسے کھیتوں کے آخری سرے تک رسائی حاصل ہو جاتی یہاں تک تو ٹھیک تھا اور سب کو معلوم بھی تھا لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سے آگے بھی کچھ تھا اور اگر تھا تو وہ کیا تھا مہر صاحب لگتا ہے آپ ان دونوں مقتولین کی عادات و مزار سے اچھی طرح واقف تھے آپ نے ابھی ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس جانب کسی اور نے میری توجہ نہیں مبزول کروائی میرا مطلب ہے مقتولین کے بد دماغ بد مزاج اور خبتی ہونے کے بارے میں میں نے دانستہ اس کی مرضی کی بات کی تاکہ وہ مجھے اپنا ہم خیال سمجھے اس طرح وہ اپنے دل اور ذہن میں جو کچھ چھپائے بیٹھا ہے وہ بے ساختہ اس کی زبان پر آ جائے کسی کو اپنی راہ پر لگانے کے لیے پہلے چند قدم اس کی راہ پر چلنا پڑتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ کا عادی ہو جائے تو خاموشی سے اپنی راہ پر آ جانا چاہیے وہ بھی آپ کے ساتھ جڑا جڑا بے دہانی میں آپ کی راہ پر آ جائے گا میں ان لمحات میں اسی حکمت حملی پر کام کر رہا تھا ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کسی سے واسطہ نہ پڑے نا اس کی اوقات اور ذات کا پتہ نہیں چلتا مہر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو خضر کو اتنے قریب سے دیکھنے اور پرکھنے کا موقع نہ ملاو جتنا میں نے قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے وہ سیان نے کیا کہتے ہیں جناب یا وہاں پیا جانے یا راہ پیا جانے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک کوئی کسی سے واسطہ کسی کا نہ پڑے یا کسی کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق نہ ہو اس کی حقیقت اور اصلیت کا اندازہ نہیں ہوتا مہر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے سنایا آپ کا مقتل خضر سے واسطہ بھی پڑا تھا صحیح سنایا آپ نے ملک صاحب میرا اس بد دماغ پھٹے سے زندگی میں صرف ایک بار واسطہ پڑا تھا اور یہ میرے لی بڑا تلق تجربہ تھا جی میں نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی پر میری بات اس کے دماغ میں نہ بیٹھ سکی تنگ آ کر میں نے اس کے بھلے کا خیالی دل سے نکال دیا اگر مہر کی مقتل خضر سے ماضی میں کو ناراضگی رہی تھی تو کم از کم یہ ایسا موقع نہیں تھا اس ناپسندید کی کے اظہار کرنے کا عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ برے سے برا انسان بھی مرنے کے بعد اچھا ہو جاتا ہے اور اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے لیکن مہر کے دل میں مقتل خضر کے لیے جو خفقی اور غصہ بھرا ہوا تھا وہ اس کے اظہار میں کسی موقع محل کو خاطر میں نہیں لارا تھا میں نے کریتنے والے انداز میں کہا مہر صاحب سننے میں آئے کہ آپ اس کی زمین خریدنے کے رادہ رکھتے تھے میں نے جو واحپیہ اور رہپیہ کی مثال دی ہے نا وہ اسی حوالے سے تھی اس کی چار کلے زمین ایک کونے میں پڑی تھی اس کے بعد میری زمین شروع ہوتی ہے میں اسی لئے اس کے چار اکر خریدنے میں دلچسپی لے رہا تھا اور زمینی پڑوسی ہونے کے ناتے یہ میرا حق بھی بنتا تھا پر بات اس کی عقل میں نہیں آئی آپ یقین کریں ملک صاحب میں نے خزر کو اپنی زمین کی مو مانگی قیمت لگانے کی پیشکش کی تھی یہ بہت بڑی پیشکش تھی اور میں نے پکہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جو بھی رقم مو سے نکالے گا میں اس ارادہ کر دوں گا مگر وہ تو لگتا تھا مو میں گھونگنیاں ڈالے بیٹھا ہے اس نے میری ایک نہ سنی میں نے اس چار اکر زمین کے بدلے میں اسے کسی دوسری جگہ آٹھ اکر زمین دینے کی بات بھی کی پر اس نے سمجھنا ہوتا تو سمجھتا نا کسی پاگل اور خبتی کو کوئی کیسے سمجھا سکتا ہے اور اب دیکھ لیں اس کی یہ لڑی زمین گئی نا کھو کھاتے زمین کھو کھاتے گئی مہر صاحب اس بات کا کیا مطلب ہے ملک صاحب آپ تو ماشاءاللہ قلمدہ تجربے کار انسان ہیں میرا اشارہ مقتولین کے اولاد کی طرف ہے میں جانبوچ کر بھولا بن گیا اور کہا پر میں نے تو سنائے کہ وہ بڑھا بڑھی بے اولاد تھے آپ نے بالکل درست ہونا ہے جناب وہ دونوں نہ صرف بے اولاد تھے بلکہ ان کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا نہ کوئی والی وارث اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی زمین گئی نہ کھو کھاتے جب کوئی وارث اور حقدار سامنے نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ چار اکڑ زمین اور مکان سمیت ان کی چھوڑی ہوئی ہر چیز خود بخود بحق سرکار ضبط ہو جائے گی فیسے میں پوری کوشش کروں گا کہ گورنمنٹ سے وہ زمین اس کی موجودہ قیمت پر خرید لو اس قطعہ اراضی پر سب سے زیادہ حق میرا بنتا ملک سام خزر کی وہ مختصر سے زمین ایک پہلو سے چودری سردار علی کی زمین سے بھی ملی ہوئی ہے شاید آپ کی طرح چودری صاحب بھی ان چار اکڑ کو اپنی زمین کا حصہ بنانا چاہیں گے اگر انہوں نے سرکار سے بات کر لی تو وہ خزر سے ویسے بھی بات کر سکتے تھے اور مجھے یقین ہے وہ بڑھا کتنا بھی بد دماغ سہی پر کسی بھی صورت میں وہ چودری صاحب کو انکار نہیں کرتا تو پھر تو سمجھے مہر صاحب یہ زمین آپ کی ہی ہوئی میں نے خوش کرنے کے لیے اس کے دل کی بات کہہ دی آپ قانونی کارروائی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں بس میں تو بالکل تیار بیٹھا ہوں ملک صاحب اور تیاری کرنی بھی کیا ہے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا اُن لمحات میں مجھے صدیق مہر کے چہرے پر ایک انجانی سی مسارت کھیلتی ہوئی نظر آئی ایسی خوشی اور اتمنان اس بچے کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے جسے اس کا منپسند کھلونا ملنے کی نویت سنائی جائے میں بظاہر مہر سے گفتگو کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی میرا ذہن ایک گمبھیر سچائی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا وہ صفاق سچائی جو انسان کی نفسیات سے متعلق ہے انسانی زندگی اس کائنات کی سب سے قیمتی اور انمول شہ ہے لیکن ایک انسان اپنے کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی جیسے کسی دوسرے انسان کی زندگی کو بعض اوقات انتہائی ارزاں بے وقت بنا دیتا ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر سامنے والے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا اسی تناظر میں اور صدیق مہر کی باتیں سن کر میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ ایسا ممکن ہے مہر نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی زد کو پورا کرنے کے لیے اس بے بس اور بے قس جوڑے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو یا اتروا دیا ہو زن، زر اور زمین جس نویت کے ہولانک اور رنگٹے کھڑے کر دانے والے گل کھلا سکتے ہیں اس سے آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں اور میں بھی میں نے مہر سے ملاقات سے قبل اس کے نام پر سرک ترہ لگایا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ خضر اور سلیمہ کے قتل کے سلسلے میں اسے ضرور ٹٹو لوں گا اور اب اس کی باتیں سن کر اس کے عزائم جان کر میرا شک اور بھی پختہ ہو گیا میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ تھانے پہنچتے ہی صدیق مہر کی خفیہ نگرانی کا بندوبست کروں گا میں نے اس کے تیار بیٹھنے کے ذکر پر تشویش بھرے انداز میں کہا آپ کی تیاری تو اٹھنی جگہ درست نظر آتی ہے لیکن اگر کل کلا ان مقتولین کا کوئی والی وارث جاک اٹھا تو آپ کا پروگرام بھی کھو کھاتے جا سکتا ہے مہر صاحب آپ کی بات سے انکار تو نہیں کروں گا ملک صاحب لیکن ایک عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں اول تو اس بات کی ایک فیصد بھی امید نہیں کہ اس زمین کا کوئی حقدار زندہ ہوگا اور وہ سامنے بھی آئے گا اور اگر بلفرز ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہو جائے اگر ایسا کوئی کردار اُبھر کر سامنے بھی آتا ہے تو اسے خود کو مقتولین کا وارث ثابت کرنا ناممکن حد تک مشکل ہوگا اس صورتحال کے باوجود بھی اگر وہ وارث خود کو ان کی زمین و جائدات کا حقدار ثابت کر دیتا ہے تو یہ چار اکڑ زمین اس سے خریدی بھی جا سکتی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی خزر کی طرح بددماغ اور خبتی ہو ہاں یہ قطن ضروری نہیں ہے آنے والا معقول سوچ کا مالک بھی ہو سکتا ہے وہ حالات کی نزاکت اور معاملات کی سنجیدکی کو سمجھ سکتا ہے اس طرح چار اکڑ آرازی آپ کی ملکیت بننے کے امکانات روشن ہو جائیں گے مہر صاحب اوہ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب آپ میری بات کی تہہ میں اتر گئے وہ لمحے بھر کے لیے چپ ہوا پھر گہری سانس خارج کی اور بڑے دوستان انداز میں بولا اور مجھے قوی امید ہے ملک صاحب کہ اگر مجھے اس معاملے میں کسی قسم کی قانونی مدد کی ضرورت پیش آئی نہ تو آپ ضرور میرے سے تعاون کریں گے بلکل قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجھ سے جائز انداز میں جو بھی ہو سکا وہ میں آپ کے لیے ضرور کروں گا اس سلسلے میں آپ بلکل بے فکر ہو جائیں بہت بہت شکریہ ملک صاحب اسی وقت مہر کا خاص ملازم بوٹا اشیاء خردنور سے ردی پھ دی اور کپڑے سے ڈھکی ہوئی ایک ٹری اٹھائے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوا بوٹے کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو چند لمحات کے لیے رک گئی بوٹے نے ٹری کو چوبی میز پر رکھا اور اپنے مالک کا اشارہ پا کر وہاں سے رخصت ہو گیا اس کے جانے کے بعد صدیق مہر نے ٹری پر سے کپڑا ہٹایا تو مجھے وہاں انواع اقسام کی اللہ کی نعم ترکھی دکھائی دی صدیق مہر نے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا ملک صاحب بسم اللہ کرے نا جناب میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا مہر صاحب میں بھی تھوڑی دیر پہلے کرموں واوہ کے گھر سے ٹھیک تھاک لسی چڑھا کر آ رہا ہوں بیٹ میں گنجائش تو باقی نہیں ہے لیکن بھلا میں آپ کی پیشکش کو ٹھکرا کیسے سکتا ہوں کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا جناب کچھ نہ کچھ نہیں ملک صاحب میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سب ہی کچھ لیں میں نے بسم اللہ گڑ کے شربت سے کی موسم گرمہ اور خصوصاً تیز چمکیلی دھوپ کے مزر اثرات کو توڑنے کے لیے گڑ کا شربت ایک سیر کا کام کرتا ہے یہ دل و دماغ کو تھندک دینے کے ساتھ ہی انسانی غزائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ بھاری پن بھی پیدا نہیں کرتا مہر نے میرے لیے بڑا اسپیشل گڑ کا شربت تیار کروایا تھا جس میں گڑ کے علاوہ لیمو کا رس اور چاندی کے ورپ بھی شامل کیے گئے تھے میں اپنی گنجائش اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کے بعد ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے لگا اسی دوران میں مہر نے سرسری سے اندازے مجھ سے پوچھا ملک صاحب آپ ادھر ٹھالی والے کھو کی طرف کیا لینے گئے تھے میں فوراں سمجھ گیا کہ اس کا واضح اشارہ کرموں بابا کی جانب ہے مہر صاحب بات درسل گیا کہ جائے وقعوں پر میں نے بہت سے لوگوں کے بیانات قلم بند کی ہیں ان میں مقتولین کے پڑوسی نظر حسین اور دونوں کھیت مزدوروں صفدر اور حرون وغیرہ کے بیانات بھی شامل ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ کوئی بھی شخص مقتولین کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور میرے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا وہ دونوں بڑھا بڑھی اسی گاؤں کے پیدائشی ہیں یا کسی اور علاقے ساکر جلال پور میں بسے تھے کیونکہ جن حالات میں ان کا قتل ہوا ہے وہ بہت کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں میں نے جتنی پوچھتاج کی اس سے یہی بات سامنے آئی کہ مجھے اس گاؤں کے سب سے زیادہ عمر والے شخص کرم دین عرف کرمو بابا سے ملنا چاہیے وہ ضرور مقتولین کے ماضی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا لہٰذا میں نوے سالہ کرمو بابا سے شرف ملاقات حاصل کرنے کھو کی طرف چلا گیا تھا مہر نے متاسفانہ اندازیں میری طرف دیکھا اور اس کرمو بابا سے مل کر آپ کو بڑی مایوسی ہو یوگی جنام وہ بچارت اس عمر میں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت تقریباً کھوئی چکا ہے لگتا ہے کہ اس کی دونوں صلاحیتیں بولنے کی صلاحیت میں شامل ہو گئی ہیں اور اس کے بولنے میں بھی کی کہندے ہو وغیرہ کی تقرار ہی رہتی ہے میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا نا جناب بات ختم کر کے اس نے سوال یا نظروں سے میری طرف دیکھا مہر صاحب آپ کا فربائوہ کچھ زیادہ غلط نہیں اس عمر میں انسان بسارت اور سمات اور پتہ نہیں کون کون سے صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے جس کے کھونے کا اسے بسارت سمات اور گویائی سے کہیں زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ بڑی شدت سے ان کی کمی محسوس کرتا ہے بہرال وہ تو کرمو بابا ہے اگر ہم اس کی عمر کو پہنچ گئے تو معلوم نہیں کیا کیا کھو بیٹھیں گے ضعیفل عمری اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے اس کی تلخی کو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس کا حامل ہو ہم تو ملک صاحب یہ بتائیں کرمو بابا سے ہونے والی ملاقات سے کچھ حاصل بھی ہو آپ کو یا یوں ہی آپ نے وقت ضائع کیا محر صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے اور میں اسے کسی بھی صورت میں ضائع کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا اگر میں نے کرمو کے گھر پر گھنٹا ڈیڑ گھنٹا گزارا ہے تو میں وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی آیا ہوں وہ جناب وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں وہ جلدی سے بولا میں نے ٹھہرے وے لہجم میں بتایا کرمو کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ کموں بیش چالیس سال پہلے خزر اور سلیمہ اس گاؤں میں آ کر بسے تھے پھر یہاں کی آب و ہوا اور لوگ انہوں اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے کہیں اور جانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں کرمو کے مطابق ان دونوں کا تعلق لائل پور کے ایک نزدی کی گاؤں قادر نگر یا حسن آباد سے تھا اپنے خاندان والوں سے ان کی زیادہ نہیں بنتی تھی لہٰذا ایک طرح سنوں نے اپنے خاندان سے ریتگی اختیار کر لی تھی جو ان کی زندگی کے آخری سانس تک برقرار رہی ہم ملک صاحب ان معلومات کی روشنی میں آپ کسی قسم کی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں مہر صاحب جائے وقعوں کی کارروائی تو مکمل ہو چکی مقتولین کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کے لیے سرکار اسپتال بھیجوائے جا چکا ہے کل یا پرسوں تک ریپورٹ کے ساتھ ان کی لاشے واپس آ جائیں گی پھر ان کو ظاہر ہے جلال پور کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ گاؤں والوں کے نزدیک ان کی کہانی ختم ہو جائے گی چند دنوں تک لوگوں نے تواتر سے یاد کریں گے اور پھر رفتہ رفتہ فراموش کر دیں گے جیسا کہ مومن ہوتا ہے دستور زمانہ یہی ہے لیکن میں گاؤں والا پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں مگر میں پولیس والا ضرور ہوں میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ پر قنات کر کے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میرے نزدیک مقتولین کی تدفین کے ساتھ ان کی کہانی ختم نہیں ہوگی ان دونوں کی یاد کم از کم اس وقت تک میرے ذہن سے مہب نہیں ہو سکتی جب تک میں ان کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی حاصل نہ کرنوں قاتل کو گرفتار کرنے کے بعد ہی میں سکھ کی سانس لے سکوں گا اور سخت ساران کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر کے ہی میری تسلی ہوگی پھر جب اس نامراد کو عدالت سے کڑی سزا سنائی جائے گی اس روز میرا کام ختم ہوگا اور میں یہ کہنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ میری دعا ہے جناب کہ اللہ بہت جلد آپ کو اس مقصد میں کامیابی عدا کرے آمین ملک صاحب آپ قاتل کی تلاش کا کام کب اور کہاں سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جی مہر صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی میں تو اسی لمحے سے قاتل کی تلاش میں ہوں جب مجھے اس وردات کی تلہ ملی تھی اور ظاہر ہے اس تلاش کا آغاز تو جلال پور سے ہی ہونا تھا سو ہو چکا ہے اسی سلسلے میں میں آپ سے بھی ملاقات کے لیے آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوا ہوں اور پتہ نہیں یہ قاتل بدبخ مجھے کہاں تک دوڑائے گا میں نے مہر کے چہرے پر مختلف رنگوں کی جھرملا ہٹ دیکھی ان میں تشویش اور پریشانی کا رنگ بھی تھا اور تفکر اور الجھن کا بھی اس کے ساتھ ہی احتراز فرار اور تقرار کے رنگ بھی پائے جاتے تھے ایک لمحے کی سوچ بچار کے بعد وہ سمبلے وے لہجے میں بولا ملک صاحب مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے کچھ سمجھا اور قاتل کی تلاش کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے میرے غریب خانے پر تشریف لائے میں نے اپنی بسات بھر معلومات آپ کو فرام بھی کر دی ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خزر اور سلیمہ کے قاتل کی تلاش میں جلال پور سے بھار نگا دوڑانی چاہیے یہاں تو ان کا ایسا کوئی بھی بدخایا دشمن نظر نہیں آتا جو انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہو درست فرمایا آپ نے محر صاحب میں نے عرض کیا نا کہ ابھی تو اس معاملے کی پیدا ہوئی ہے آگے آگے دیکھتے جائیں ہوتا ہے کیا میں انشاءاللہ کل صبح لائل پور جا رہا ہوں قادر نگر اور حسن آباد کا بھی چکڑ لگانا ہے کچھ نہ کچھ نتیجہ تو سامنے آ ہی جائے گا نا جناب ویسے مہر صاحب آپ کی طرح میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ قاتل کا تعلق جلال پور سے قطر نہیں ہو سکتا یہ کسی باہر کی شخصی کارروائی نظر آتی ہے ظاہر ہے جی یہاں بھلا کسی کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے یہ جملہ آدھا کر کے وہ مطمئن نظر آنے لگا میں نے اس کے چہرے پر وہ سکون اور اتمنان دیکھا جو آخری پرچے کے بعد کسی طالب علم کے چہرے پر نظر آتا ہے مزید دو چار سرسری باتوں کے بعد میں نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور اس کے گھر سے نکل آیا وہ گھر کے باہر تک مجھے چھوڑنے آیا تھا یہاں پر پارٹ ٹو کا اختتام ہوتا ہے مزید دو چھوڑنے آیا